موسیقی السلام علیکم رائیوز کے ساتھ میں ہوں کمیس فاطمہ اور میں ہوں وازم اسکر بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے وقاس فلانا سب سے پہلے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ تم چور نہیں نہیں تم ڈاکو ہو پنجاب اسمبلی پھر اکھارہ بن گئی جبکہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی تو تو میں نے ایجندے کی کوپیز بھی پھار ڈالی محلے کی عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو فرسنے دینے لگے جبکہ گو عمران گو گو شہداز گو کے نعرے بھی لگائے گئے آپ کو بتائیں کہ تم چور نہیں نہیں تم ڈاکو ہو پنجاب اسمبلی پھر اکھارہ بن گئی حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی تو تو میں نے ایجندے کی کوپیز بھی پھار دی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ محلے کی عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو گوشنے دینے لگے جبکہ یہ نعرے بھی لگائے گئے گو عمران کو گو شہداز گو کے نعرے بھی لگائے گئے قانون سازی کے لیے بنائی گئی پنجاب اسمبلی آج پھر اکھارہ بن گئی ایک دوسرے کو گوشتے رہے حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تو تو میں میں ہوتی رہی ایک دوسرے کو کیون اور ڈاکو بھی کہنا شروع کر دیا جبکہ ایجندے کی کوپیز بھی پھار قانون سازی کے لیے بنائی جانے والی پنجاب اسمبلی آج پھر اکھارہ بن گئی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں تارک محمود مزید کیا تفصیلات ہیں اگر دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی آج پھر اپوزیشن نے اوان میں جو ہے وہ ستوبہ ارامہ برپا کیا ہے دونوں طرح سے جو ہے وہ اس پر اپوزیشن نے جو ہے وہ کافیہ دیا ہے بل کی وہ بھی پھار دی اور وہاں پہ ستوبہ ارامہ رہی ہوئی ہے دونوں طرح سے چور اور ڈاکو کی جو آوازیں ہیں وہ بھی لگتی رہی ہے اوان کے اندر بھی اور اس کے بعد اوان کے باہر بھی اور اس کے بعد جو نیاب کی حوالے سے یہاں پہ جو دل سا اس کو حکومت جو ہے انہوں نے جو اپوزیشن ہے اس نے بائی کار کیا اسے حوالے سے اور اس کے بعد میں جو ہے یہ جلال جو ہے وہ جنہیں تک جو ہے وہ ملتری کر دیا گیا ہے اچھا تاریخ یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعات پیچھا رہے تھے گو نواز گو اور گو عمران گو کے نارے لگایا جا رہے تھے اس موقع پر پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کا کیا کردار تھا کیا انہوں نے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوششТакی نے کی جی دیکھیں پنجاب اسمبلی کی تکھ ماملات کو سپیکر ہے نے مناتی ہے لیکن وہ ہوتے تو وہ بھی حکومتی ارکان میں ترین ہے وہ بھی ایکFunلہ سپیکر بنائے جاتا ہے لیکن وہ دونے صرف میں دیا وہ معاملات اب تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ کافی عمر دراتی ہیں اور اس ماملے کو سیٹل کرنا بھی جانتے ہیں لیکن موجبی ارکان گو ہے دل جو بھی ہو وہ اپنے بلدی کا وہ پاک کروا لیتے ہیں اور اپوزیشن ارکان کا اس سے یہی ہوتا ہے کہ وہ آج یہ معاملہ جو ہے اس پر ساتھی بیعت مباتا ہوا ایوان کے انگر بھی اور باہر بھی اور سپیکر پجابتن بھی جو ہے انہوں کے دلوں جو آپ ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ مقدوم صاحب آپ نے کس بڑھ کا ذکر کیا ہے میریسن کنٹی کے وکیل کا دوران سماعت انگریزی لفظ بڑھ کا استعمال ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈبل ٹی والا بڑھ زیادہ بہتر ہے آپ کو بتائیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ مقدوم صاحب آپ نے کس بڑھ کا ذکر کیا ہے جس کے آپ کو بتاتے چلیں کہ میریسن کنٹی کے وکیل کا دوران سماعت انگریزی لفظ بڑھ استعمال کیا گیا جن کی جانب سے آز راہ تفنن یہ بھی کہا گیا کہ ڈبل ٹی والا بڑھ زیادہ بہتر ہے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود نوٹس کی سماعت کی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مقدوم صاحب آپ نے کس بڑھ کا ذکر کیا تھا چیف جسٹس کا استفسار بھی کیا گیا جبکہ میریسن کنٹی کے وقیل کا دوران سماعت انگریزی لفظ بڑھ کا استعمال کہا ڈبل ٹی والا بڑھ زیادہ بہتر ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو اہم قبر دے رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود نوٹس کی سماعت کی گئی جس میں یہ بھی کہا گیا کہ مقدوم صاحب آپ نے کس بڑھ کا ذکر کیا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کا استفسار بھی کیا گیا دوران سماعت انگریزی لفظ بڑھ کا استعمال کہا ڈبل ٹی والا بڑھ زیادہ بہتر ہے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بڑھ لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے حوالے سے میڈیسن کمپنی کے وقیل کا دوران سماعت انگریزی لفظ بڑھ کا استعمال کہا ڈبل ٹی والا بڑھ زیادہ بہتر ہے یہ کہا گیا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر آز خود گوٹس کی سماعت میں اب آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ فیصل سبحان عمران خان کا فرضی قیدار ہے جبکہ آبی باکسر کے خلاف ایک بھی مقدمہ جالے پولیس مقابلے کا نہیں ہے پنجاب کے وزیرے کانون سابق پولیس انسپیکٹر کے حق میں ڈڑ گئے جبکہ عمران خان کا جھوٹوں کا سردار قرار دے دیا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو جھوٹوں کا سردار قرار دے دیا جبکہ سابق وزیرے کانون انسپیکٹر کے حق میں ڈڑ گئے فیصل سبحان عمران خان کا فرضی قیدار ہے آبی باکسر کے خلاف ایک بھی مقدمہ جالے پولیس مقابلے کا نہیں ہے وزیرے کانون پنجاب رانہ سناولہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصل سبحان عمران خان کا فرضی قیدار ہے آبی باکسر کے خلاف ایک بھی مقدمہ جالے پولیس مقابلے کا نہیں ہے پنجاب کے وزیرے کانون سابق پولیس انسپیکٹر کے حق میں ڈڑ گئے عمران خان کو جھوٹوں کا سردار قرار دے دیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں وزیرے کانون پنجاب رانہ سناولہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصل سبحان عمران خان کا فرضی قیدار ہے جبکہ آبی باکسر کے خلاف ایک بھی مقدمہ جالے پولیس مقابلے کا نہیں ہے پنجاب کے وزیرے کانون سابق پولیس انسپیکٹر کے حق میں ڈڑ گئے عمران خان کو جھوٹوں کا سردار قرار دے دیا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ فیصل سبحان عمران خان کا فرضی قیدار ہے آبی باکسر کے خلاف ایک بھی مقدمہ جالے پولیس مقابلے کا نہیں ہے یہ کہا ہے پنجاب کے وزیرے کانون رانہ سناولہ نے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ سابق پولیس انسپیکٹر کے حق میں بھی وہ ڈڑ گئے جبکہ عمران خان کو جھوٹوں کا سردار بھی قرار دے دیا گیا آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیرے کانون نورانہ سناولہ سابق پولیس انسپیکٹر کے حق میں ڈڑ گئے اور عمران خان کو جھوٹوں کا سردار قرار دے دیا ابھی آپ کو بتائیں تاجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ بات بریتنگ کے دوران کہا ہے کہ بھارت کی تھانے داری قبول نہیں کریں گے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے پاک فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے اور فرانستان کے ساتھ امن مذاکرات چاہتے ہیں چین کے معاملے پر ادارتی احکامات کی پازداری کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل ہفتہ بات بریتنگ دے رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خیقتے میں بھارت کی تھانے داری قبول نہیں ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے پاک فوج خوب جانتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات چاہتے ہیں آپ کو ہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تاجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وارڈ بریفنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی تھانے داری قبول نہیں ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے پاک فوج خوب جانتی ہے جبکہ افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات چاہتے ہیں چین کے معاملے پر ادارتی احتوانات پر بھی عمل کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں تاجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وارڈ بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی تھانے داری قبول نہیں ہے جبکہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے پاک فوج خوب جانتی ہے افغانستان کے ساتھ امن مذاکرات چاہتے ہیں چین کے معاملے پر ادارتی احکامات پر عمل کریں گے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی تھانے داری قبول نہیں ہے جبکہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے پاک فوج خوب جانتی ہے افغانستان کے ساتھ امن کے مذاکرات کے حوالے سے بھی تو میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں عمد پیدا ہو جبکہ چین کے معاملے پر عدالتی احکامات پر بھی عمل کریں گے ترجمان دکتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ بار بریفنگ نے انہوں نے کہا آگے آپ کو بتائی کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی جبکہ آپ کی درخواست بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھی بلدیاتی انتخابات ہو چکے درخواست غیر محصر ہے چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی درخواست بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھی جبکہ بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں آپ کو بتائی کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی جبکہ آپ کی درخواست بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھی بلدیاتی انتخابات ہو چکے درخواست غیر محصر ہے چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں آپ کا بتائیں چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے نفاظ شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرتی ہے آپ کی درخواست بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھی بلدیاتی انتخابات ہو چکے درخواست دیر موثر ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکز دیتے ہوئے درخواست خارج کرتی گئی ہے سپریم کورٹ نے نفاظ شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرتی ہے جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکز یہ گئے غیر موصر ہے جبکہ بلدیاتی انتخابات سے حوالے تھی جبکہ بلدیاتی انتخابات تو ہو چکے تو آپ کی بلدیاتی انتخابات تو ہو چکے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ غیر موصر ہے اور ابھی لاہوں سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر پنجاب اسمبلی میں نیب کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے قرارداد وزیر قانون پنجاب رانہ سناللہ نے پیش کی اپوزیشن کے ووک آؤٹ کے بعد قرارداد منظور کر لی گئی نواز شریف اور شہباز شریف کو مبارک بارک کی قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کر آئی گئی یہ قرارداد مسلمی قنون کی ہنہ پر ویس بٹ میں جمع کر آئی نواز شریف کو بارکی کا تاہیات سپریم لیڈر بننے پر مبارک بات لیتے ہیں اس قرارداد کا یہ مطن ہے آپ کو بتائیں کہ آج پنجاب اسمبلی میں دو قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں ایک قرارداد نیب کے خلاف تھی جو کہ منظور کر لی گئی اپوزیشن نے اس حوالے سے احتجاج کیا اور واک اوٹ کر گئی جس کے بعد قرارداد منظور کر لی گئی جبکہ نواز شریف اور شہباز شریف کو مبارک بارک کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کر آئی گئی نواز شریف کو بارکی کا تاہیات سپریم لیڈر بننے پر مبارک بات لی گئی آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے آپ کو بتا کہ پنجاب اسمبلی میں نیب کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی اسی حوالے سے مزید کے جانتے ہیں ہمارے نمائندے تارک محمود سے جی تارک محمود مزید کیا تفصیلات ہیں نیب کے خلاف جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی خوبصے اکان کی طرف سے رانہ سناولا کی طرف سے جو کہ اس پر جو ہے وہ اپوزیشن تارک محمود سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر پنجاب اسمبلی میں نیب کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے یہ قرارداد وزیر قانون پنجاب رانہ سناولا نے اسمبلی میں پیش کی جبکہ ایک اور درخواست بھی ایک اور قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی جس میں نواز شریف کو تاہیاد پارٹی کا سپریم لیڈر بننے پر مبارک بات دی گئی آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں نیب کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی جبکہ قرارداد وزیر قانون پنجاب رانہ سناولا نے پیش کی تھی اپوزیشن کے واقعوت کے بعد قرارداد منظور کر لی گئی آگے پڑھیں گے سابق وزیر قانون پنجاب رانہ ساگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے زمنی ریفرنس کی نکول ملزمان میں تقسیم نہ ہونے کے باعث اعتصاب عدالت نے ریفرنس پر سماعت پانچ مارچ تک ملتوی کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں یہ سماعت پانچ مارچ تک ملتوی کی گئی ہے اعتصاب عدالت کے جرج محمد بشیر نے ریفرنس کی سماعت کی جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ جسے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے عدالت نے تینوں نامزد ملزمان کو آج طلب کیا تھا آج سماعت کے آغاز پر زمنی ریفرنس میں نامزد تین میں سے ایک ہی ملزم وقت پر عدالت میں پیش ہوا دیکھر دو ملزمان کے پیش ہونے کے لیے سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ کر دیا گیا اور عدالت نے ریبارک سیئے کہ ریفرنس کے کوپیز دس بجے ملزمان کو دی جائیں بعد اصلا دس بجے سماعت دوبارہ شروع ہوئی تاہم ملزمان نے زمنی ریفرنس کی نکول تقسیم نہیں کی جا سکیں جس پر اعتصاب عدالت نے تینوں ملزمان کو عبوری اور زمنی ریفرنس کی نکول فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت پانچ مارچ تک ملتوی کر دی نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر ریفرنس کی نکول تقسیم کر کے فرد جنم آیت کرنے کی تاریخ مقرر کی جائے گی سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے پینما کیس فیصلے کی روشنی میں نیپ نے وزیرہ خزانہ اس ہاتھ ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ریفرنس دائیت کیا تھا سپریم کورٹ کی اوبزرویشن کے مطابع کے ساتھ ڈار اور ان کے اہلکانہ کے 831 ملین روپے کے اساسے ہیں جو مقتصر مدت میں 91 گناہ بڑھے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حکمنات جماعت مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر شہباز شریف نے پارٹی کی صوبائی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کا لیا ہے ذرائق کے مطابق مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ بطور قائم مقام صدر شہباز شریف نے صوبائی پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج دوپہر کو ایوان نے وزیر اعلیٰ میں طلب کیا ذرائق کے مطابق اجلاس میں سینٹری الیکشن اور آئندہ عام انتخابات سے متعلق تب عادلہ خیال ہوگا جبکہ اجلاس میں پارٹی کے پنجاب کے عراقینیں اسمبلی شریک ہوں گے نواز شریف کی ناہلی کے بعد مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلے سے عاملہ نے وزشتہ روز شہباز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر اور نواز شریف کو تاہیات قائد منتخب کیا تھا پنتالیس روز میں پارٹی الیکشن کے بعد شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا نیا صدر بھی منتخب کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ صوبہ بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں سمنگلنگ روڈ پر ڈی ایس پی حمید اللہ دستی کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں دو پولیس احلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق سمنگلی روڈ پر نامعلوم افراد نے ڈی ایس پی حمید اللہ دستی کی گاڑی پر فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ڈی ایس پی حمید اللہ دستی اور ڈرائیور محفوظ رہے تاہم فائرنگ سے سیکیورٹی گاڑ اور پچھلے حصے میں سوار دو احلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق حمید اللہ دستی ڈی ایس پی پروسیکیوٹنگ تائینات ہیں اور واقعے کے وقت وہ کیسز کی پیروی کے لیے عدالت جا رہے تھے واقعے کے بعد امدادی ٹیمیں اور سیکیورٹی فورسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور شواہید اکٹھے کرنے کا کام شروع کر دیا گیا تین افراد نے گاڑی پر دو افراد سے فائرنگ کی اور واقعے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی حمید اللہ معمول کے مطابق ہائی کورٹ جا رہے تھے ڈی ای جی نے بتایا کہ اتدائی شواہید کے مطابق تین افراد نے گاڑی پر دونوں اطراف سے فائرنگ کی ڈی ای جی کے مطابق گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ڈی ایس پی محفوظ رہے تاہم دو اہلکار گاڑی کے پچھلے حصے میں ہونے کی وجہ سے فائرنگ کی زد میں آئے حبدالرزاد چیما نے یہ بھی بتایا کہ اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھی تاہم انہیں سر پر گولیاں لگیں کوئٹا سمیت بروچستان کے مختلف علاقوں میں اکثر اور بیشتر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا رہا دوامات چودہ فیروری کو بھی کوئٹا کے علاقے لانگو آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں چار سیکیورٹی حلکار شہید ہو گئے تھے تراچی کے علاقے ڈیفنس میں تیرہ جنوری کو پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان انتظار احمد کے واقعے کی اینی شاہد مدیحہ کیانی نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا مدیحہ کیانی نے انتظار احمد کے والد کی قتل اور ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے انہیں یہ قرار دیا ہے کہ قتل کے واقعے میں نیاب ہو رہ گیا مدیحہ کیانی نے کہا کہ جب انتظار کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی وہ اس وقت گاڑی میں ہی تھی واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے فائرنگ کرنے والے شخص کی موچھیں تھیں جس کی وجہ سے وہ نشاندہی اس کی کر چکی ہیں مدیحہ کیانی نے پولیس کو مارخ اور سلمان نامی شخص کے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ واقعے میں اثر اور سوکھ رکھنے والے افراد کا ملوث ہونے کا شبہ ہے انتظار اکثر کہتا تھا کہ اس کی گاڑی کا تاکت کیا جاتا ہے مدیحہ کیانی کا مزید کہنا تھا کہ شرمندگی اور جان کا خطرہ سمجھ کر وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہتی ہیں قانون نافیز کرنے والے ادارے انہیں سیکیورٹی فراہم کریں اب آپ کو بتائیں کہ انتظار قتل کیس کی واحد گوا مدیحہ کیانی کی ویڈیو بیان کے انتظار اور اس کے بعد والد نے بھی اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے انتظار کے والد نے ویڈیو بیان میں کہا کہ مدیحہ کیانی میرے پاس آئی اور کہا میرے دل پر بھوج ہے انہوں نے کہا کہ میں مدیحہ کیانی کو اپنے وکیل کے پاس لے آیا مدیحہ کیانی نے تمام باتیں میری موجودگی میں وکیل کو بتائیں انتظار کے والد نے مزید کہا کہ مدیحہ کیانی کی جان کو خطرہ ہے اسے تحفظ فراہم کیا جائے مدیحہ کیانی نے ویڈیو بیان میں انتظار قتل کیس کی ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت قتل تھا مدیحہ کا دعویٰ ہے کہ وہ انتظار قتل کی واحد گواہ ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے راہنما نے حال حاشمی کی توہین عدالت کیس میں سزا مکمل ہو گئی جس کے باعث آج ان کی رہائی کا امکان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نون لیگ کے راہنما اور سابق سینیٹر نحال حاشمی کو توہین عدالت کیس میں ایک مہا قید اور پانچ سال کے لیے نااہلی کی سزا سنائی تھی نحال حاشمی کو سزا یکم فروری کو سنائی گئی تھی چونکہ فروری 28 روز کا مہینہ ہوتا ہے اسی لیے نحال حاشمی وزید دو روز سزا سے بچ گئے جس کے باعث انہیں آج ہی رہا کیے جانے کا امکان ہے نون لیگ کے سابق سینیٹر نے 28 مئی 2017 کو گراچی میں تقریر کرتے ہوئے عدلیہ کو دھمکیاں دی تھی نحال حاشمی کی براہ راست دھمکیوں کا چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا جس کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سامات کی اور 24 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جو یکم فروری کو سنایا گیا کیس کا فیصلہ دو اور ایک کی نسبت سے آیا تھا جس کے بعد کمرہ عدالت سے ہی نحال حاشمی کو گریف پار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا تھا اب اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورڈ میں گردوں کی غیر قانونی پیونکاری سے متعلق از خون نوٹس کی سامات کے دوران چیف جسٹس ساکی بنیسان نے ریمارک جاتے ہوئے کہا کہ گردے نکالنا بہت بڑا ناسور ہے گردے نکالنے سے بھڑ کر استحصال کیا ہو سکتا ہے چیف جسٹس ساکی بنیسان نے استفسار کیا کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اس دندے میں ملوث لوگ کالی بیڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دس مارچ کو کراچی کے مقدمات کی سامات کرنی ہے ڈاکٹر عدید رزوی بھی ہماری معاونت کریں گے دوران سامات ڈاکٹر نکی زفر نے کہا کہ ان معاملات کو روکنے کے لیے قومی اور مقامی سطح پر کوئی اتھارٹی نہیں چیف جسٹس ساکی بنیسان نے کہا کہ قومی سطح پر اتھارٹی نہ ہونے کے لیے لیکن مقامی سطح پر تو ہونی چاہیے ایڈیشنل اٹارنی جینرل نے بتایا کہ پنجاب اور کے پی کے میں اتھارٹی موجود ہے وفاقی اور صوبائی سطح پر موجود اتھارٹیز باحتیار نہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ قانون بنانے کے لیے مجبور نہیں کمی کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرطاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں چاپے ہیں عوام غربت کا خاتمہ چاپے ہیں اور عوام ریشنگردی کا خاتمہ چاپے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ترقیبسان کشحال پاکستان بنا سکتا ہے آپ سب کا مجھوٹی کیا آپ آئے بھی ہیں یہ تو اسکینڈل سٹی کے بھرما رہے ہیں نیمو گینٹ اسکینڈل جو ہے اس سے دوبارہ سے بھولا جا رہا ہے یہاں آپ کے لیے یا آپ کی پارٹی کے لیے جو جا دکھنا جا رہا ہے یہ میاں صاحب کا دسٹریکشن کا طریقہ ہے سب جانتے ہیں کہ میمو گینٹ فیک نیوز تھا فیک ریس تھا اور یہ میاں صاحب کوشش کر رہا ہے کہ اپنا پانما مسئلے ہیں اس سے اٹھینشن ہتے چلا رہا ہوئے کہ اس سے کوئی لائک میں ہتا ہو رہا سمجھے کہ ایک شباب کو برایا گیا ہے آپ سے بتائیں کراچی میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زلطاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام گربت کا قاتمہ چاہتے ہیں عوام بے روزگاری کا قاتمہ چاہتے ہیں عوام کو شاہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف پیپلز پارٹی ہی بنا سکتی ہے بات کرتے ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ اوگرہ کے جانب سے پیٹرولیم اسمعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی گئی آئل ان گیس ریگولیٹری آثورٹی کی جانب سے بزارت خزانہ کو بھیجوائے گئی سمری میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں 6 روپے 94 پیسے اضافے کی сفانش کی گئی ہے وزارت خزانہ کو بھیجی گئی سمری میں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 56 پیسے فی لٹر ہائی سپیور ڈیزل 6 روپے 94 پیسے فی لٹر میٹی کے ٹیل کی قیمت میں 6 روپے 28 پیسے فی لٹر اور لائٹ سپیز ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے فی ڈیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ میڈیکل کمپلیکس پشاور میں سچائی دکھائے پر روائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ بدتبیزی کی گئی جبکہ کیمرہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی اور نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا انتظامیہ کے طرف سے ریپورٹر آسمان زبیر کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی گئی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائے کہ میڈیکل کمپلیکس پشاور میں سچائی دکھانے پر روائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی آپ کو بتائیں کہ سچائی کو ایک بار پھر دبانے کی کوشش کی گئی اور میڈیکل کمپلیکس پشاور میں سچائی دکھانے پر رائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ برتمیزی کی گئی جبکہ کیمرہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی اور نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے ریپورٹر آسمہ زبیر کے ساتھ انتہائی برتمیزی کی گئی امریکل کمپریس پر شاہب میں سچائی دکھانے پر رائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ برتمیزی کی گئی ہے کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی جبکہ نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے ریپورٹر آسمہ زوبیر کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی گئی ہے آپ کو اپڈیک کریں میڈیکل کامپلیس پشاورب میں سچائی دکھانے پر روائل نیوز کی ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی جبکہ نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے ریپورٹر آسمہ زوبیر کے ساتھ انتہائی بدسلوکی تھی کی گئی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں فضل حسین سے جو کہ اس وقت پشاورب میں موجود ہے جی فضل حسین مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ گزشتہ روز جو ہے ریپورٹر آسمہ زوبیرہ مہی ریپورٹر ہے ان کے ساتھ بہت بتتمیزی کی گئی ہے ان کو دکھے دے کر باہر نکارا گیا ہے کیونکہ ان کو کہنا تھا کہ ان کے اجازت نہیں لی گئی کیونکہ پیرے سے اجازت لی گئی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اس طرح کا بہت کی ان کے ساتھ اس کے ہاتھ میں یہ بھی بتایا چلو کہ کیمرہ مین کو جو ہے وہ بھی دکھے مار کے نکالا گیا کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن کیمرہ مین نے پھر بھی ویڈیوز بنا دی تھی آپ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک داکٹر ہے وہ جو اس میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی گالنگ گلو جو ایسی لینگویز وہ استعمال کر رہے تھے کہ وہ جو ہے اس طرح نہیں کرنی چاہیے فیمیلز کے ساتھ ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو اس میں میڈیا کو بدماج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے ہم نے جب برابطہ کیا آلہ حکام سے اسپتانی زامعہ کی طرف سے لیکن کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی جی اچھا فضل یہ بھی بتائیے گا کہ اس واقعے کی ریپورٹ پولیس کو دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے کیا موقع سامنے آیا ہے جی وہاں پہ سب کو جو ہے انفارم کیا گیا ہے پولیس ہو یا استعمال جو ہے اسپتان کی آلہ حکام کو بھی لیکن انہوں نے کہے کہ ہم بات کر لیں گے لیکن وہ ابھی تک بات نہیں ہوئی کوئی کارروائی ان کے خلاف ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ ویڈیو میں وہ جو ڈاکٹر ہے وہ سامنے بیٹا ہوئے اور وہ ساپ دکھائی دے رہے اس کی شکل جو ہے فیس وہ سب کچھ دکھائی دے رہے لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی چلکہ آپ پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی بہت شکریہ فضل حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بولٹن میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سچنا سورنا سب کو اچھا لگتا ہے سچنا سورنے کے لیے کوئی اپنائے گولڈ اور کوئی میک اپ مجھے ملا بینہ میک اپ گولڈ جیسا نکلے